تو دوستو ویلکم کرتا ہوں ٹوڈیال جوبز اپڈیٹ پر دوستو پنجاب گورنمنٹ نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اساتذہ کو بھرتی کرنے کا نیا پلان بنا لیا ہے اب اس نئے پلان کے حساب سے تقریباً سوہ لاکھ اسامیوں پر بھرتی کیے جائیں گے یعنی کہ سوہ لاکھ اسامیوں آئیں گی اچھا اب یہ اسامیوں کیس طرح کی آئیں گی ان کا پلان ذرا دیکھ لو یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب نے لہور سمیت پنجاب بھرت کے سرکاری سکولوں میں اساتذہ کی خالی اسامیوں پر بھرتی کے لیے حکمت عملی تیار کر لی ہے بتایا گیا ہے کہ تیار کی گئی حکمت عملی کے تحت پنجاب بھر کے اٹھالیس ہزار سرکاری سکولوں میں سوہ لاکھ اساتذہ کی خالی اسامیوں پر ڈیلی ویجز پر بھرتی کی جائے گی مطلب ڈیلی ویجز ڈیلی ویجز کا پتہ ہے آپ لوگوں میں بتا دیتا ہوں اگر آپ لوگوں کو نہیں ملوں ڈیلی ویجز کا مطلب ہے دیہاری کی بیس پر آپ لوگوں کو بھرتی کیا جائے گا مطلب ہفتے میں ہوتے ہیں فرض کیا چھ دن ٹھیک ہے اعتوار کو نکال کر اگر آپ لوگوں نے سموار والے دن چھٹی کر لی تو سموار والے دن کی دیہاری آپ لوگوں کو نہیں ملے گی مطلب ڈیلی کی بیس پر بھرتی کی جائے گی ایک ہوتی ہے کنٹریکٹ کی بیس پر کنٹریکٹ کی بیس پر بھی بھرتی نہیں ہے ڈیلی ویجز کی بیس پر یہ بھرتی ہوگی اور ڈیلی ویجز جو ہے نا پتہ کتنے منت کے لیے ہوتے ہیں جو قانون بنایا گیا ہے پنجاب کا جو قانون ہے نا ٹھیک ہے آئینی حساب کتاب سے نا ایٹی نائن ڈیز کے لیے یہ بھرتی ہوتی ہے اس کے بعد ایکسٹینڈ کر دیں وہ اور بات ہے باقی یہ آپ لوگوں کا سین چلنے والا ہے اور یہاں پر وہ جو ڈیلی کی بیس پر یعنی بھرتی کی جائے گی تنخواہ جو ہے نا وہ مہانہ بیس پر ملے گی ٹھیک ہے تو یہ سین ہے آپ لوگوں کو بتا دوں پنجاب بھار میں تیار ہو جائیں یہی نئی بھرتی آ رہی ہے ٹھیک ہے مزید ملتے ہیں ایک اور جوب اپڈیٹ میں